بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یوٹیوب چینل ہیڈن ورڈز میں خوش آمدید آج کی ہماری ویڈیو افسانوی نصر ایم اے اردو کے اہم انشائیہ سوالات کے حوالے سے ہے اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف چلوں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعے ہیں اور لیٹس جابز لیٹس ایڈمیشنز ایم اے اردو کی تیاری لیکچرار اردو کی تیاری اور جنرل جاب ٹیس کی تیاری کے حوالے سے اپڈیٹے رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اگر آپ ایم اے اردو کے سٹوڈنٹ ہیں اور آپ کو ایم اے اردو کی تیاری میں مشکلات پیش آ رہی ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہیڈن ورڈ سے ہیلپ لے کے اپنی ایم اے اردو کی تیاری کو بہتر بنا سکتے ہیں آپ کو ایم اے اردو کے جس بھی سبجیکٹ میں مشکلات پیش آ رہی ہیں یوٹیوب ایپ کے سرچ بوکس میں آئیں اور اپنے اس مطلوبہ سبجیکٹ کا نام لکھیں اور ساتھ بائی ہیڈن ورڈ لے کر سرچ پر کلک کر دیں تو آپ کے سامنے ہمارے یوٹیوب چینل کی آپ کے لکھے گئے اس سپیسیفک سبجیکٹ کی تمام تر ویڈیو شو ہو جائیں گی آپ ان کو ایک ایک کر کے دیکھ کر اپنی ایم اے اردو کی تیاری کو بہتر بنا سکتے ہیں تو آج کی ہمارے ویڈیو چونکہ افثانوی نصر کے اہم انشائیہ سوالات کے حوالے سے ہے تو اس ٹپک پر بات کرنے سے پہلے ایک دو چیزیں جو انا آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو گیس ہے یا یہ جو اہم سوالات ہیں یہ ان کینڈیڈیٹس کے لئے بلکل نہیں ہیں جن کی افثانوی نصر کی اچھی تیاری ہے یہ صرف ان کینڈیڈیٹس کے لئے ہیں جو افثانوی نصر کو کچھ خاطر خواہ ٹائم نہیں دے پائے اور اب اس جو انا کوشش میں ہیں کہ انہیں کچھ اہم سوالات یا اہم ٹپک مل جائیں جن کو تیار کر کے وہ کم از کم اپنا یہ پیپر جو انا یہ اچھے طریقے سے اٹیمپ کرائیں سیکنڈلی یہ ٹپک جو انا یہ ان کینڈیڈیٹس کے لئے نہیں ہیں جو کہ جو انا یہ کوشش کرتے ہیں کہ رٹہ لگا کے جو انا یہ سوالات کو تیار کریں یہ جو ٹپک ہیں یہ صرف آپ کی ریڈنگ کے لئے ہیں یعنی ان ٹپک سے ریلیٹڈ آپ نے جو انا یہ مواد کو جسٹ ریڈ کرنا ہے اور اسے جو انا یہ اپنی ولڈنگ میں لکھنا ہے تھارڈ چیز یہ کہ افثانوی نصر کے پیپر میں پہلا جو سوال ہوتا ہے وہ شارٹ کسچن کا ہوتا ہے جو کہ بیس نمبر کا ہوتا ہے تو اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ان شارٹ کسچن کے حوالے سے میں کمپلیٹ جو انا یہ ایک سریز چلا چکا ہوں جو کہ پلی لسٹ کی صورت میں جو انا یہ تمام تر ویڈیوز ہیں اور کوشش کروں گا کہ اسی ویڈیو کے اختتام پر شارٹ کسچن کی ان تمام تر ویڈیوز کا لنک جو انا یہ ڈال دوں تو آپ اس لنک سے ان تمام تر ویڈیوز کو دیکھ کر اپنے ان بیس نمبر کے جو انا یہ شارٹ کسچن کی تیاری جو انا یہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں تو جہاں تک افثانوی نصر کے پیپر کا تعلق ہے تو آپ کو شاید پہلے بھی پتا ہو کہ اس میں جو انا یہ بیس نمبر کے شارٹ کسچن آتے ہیں جو کے لازمی طور پر یہ ٹیم کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ بیس نمبر کا داستان کا یہ پورشن ہے اور اسی طرح بیس نمبر کا ایک سوال یہ ناول کے پورشن سے آتا ہے بیس نمبر کا سوال افثانہ سے آتا ہے اور بیس نمبر کا یہ ڈرامہ سے آتا ہے تو بیس نمبر کے جو مختصر سوالات ہیں ان میں ہم نے کافی زیادہ پورشن کور کیا ہے اور آپ کے ساتھ جو انا یہ پاسٹ پیپر کے ریپیٹیڈ کوئسچن کے انسر بھی شیئر کیے ہیں تو وہ جو انا یہ لازمی طور پر آپ دیکھ لیں کیونکہ وہ آپ کے لئے جو انا یہ کافی مفید ہیں مزید آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ نے سب سے زیادہ جو فوکس کرنا ہے وہ مختصر سوالات پہ کرنا ہے اگر آپ کے مختصر سوالات اچھے طریقے سے جو انا یہ ہو جاتے ہیں تو جو انا یہ آپ امید رکھ سکتے ہیں کہ آپ کے افثانوی نصر کے پیپر میں جو انا یہ اچھے ماخصہیں گے اگر آپ مختصر سوالات جو انا یہ کم کر کے آتے ہیں تو اسی لحاظ سے جو انا یہ آپ کو اوورال پیپر کے لئے بھی کچھ امید کم رکھنی پڑے گی تو جو داستان کے لئے جو پورشن ہے اس میں جو انا بیس نمبر کا ایک سوال آتا ہے اور اس میں لازمی طور پر جو انا یہ باغو بہار کا ایک سوال جو انا یہ ہم نے تیار کرنا ہے یعنی یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ باغو بہار کے والے سے کس طرح کے جو انا یہ سوالات ہیں جو کہ ہم جو انا یہ تیار کریں گے یہ پورشن جو انا یہ لازمی ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ یہ آپ نے جو انا یہ اسکیپ نہیں کرنا کیونکہ اس میں سے ہمیں تین چار سوالات اگر ہم کر لیں تو ہمارا جو انا یہ بیس نمبر کا پورشن جو انا یہ کور ہو جائے گا اس کے بعد ناول کے پورشن میں سے جو انا یہ چار پانچ ناول ہیں جس میں ایک فسانہ مبتلا ہے ڈپٹی نظیر احمد کا اور اسی طرح امراو جان ادا اور خاک اور خون اور اسی طرح آخر شب کے ہم سفار جو انا یہ اس میں انکلوڈڈ ہیں تو جو ہم نے جو ڈیسائیڈ کیا ہے وہ خاک اور خون اور اسی طرح جو انا یہ امراو جان ادا پہ جو انا یہ ہم نے فوکس کرنا ہے تو اس کے بعد افثانہ کا جو پورشن ہے اس میں پریم چند بھی ہے منٹو بھی ہے اور غلام عباس بھی ہے ہم نے جو شارٹ کیا ہے وہ غلام عباس کو سکپ کر رہے ہیں اور ناول میں سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم اس میں سے فسانہ مبتلا کو بالکل سکپ کر رہے ہیں اور اسی طرح امراو جان ادا کو اپشن کے طور پر لے رہے ہیں امراو جان ادا کو لیں یا آخر شب کے ہم سفر کو لیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ آگے میں بتاتا ہوں کہ میں نے یہ ریٹیل سے کس طرح یہ کیا ہے ڈراما کے پورشن میں ہم جو نا یہ دونوں پارٹس کو کریں گے یعنی انارکلی کو بھی کریں گے جو کہ امتیاد علی تاج کا ہے اور ایک محبت سوڈ ڈراما کو بھی جو نا یہ کریں گے جو کہ اشفاق احمد کا ہے لیکن ان میں جو نا یہ ہم نے کچھ سپیسیفک سوالات جو نا یہ ڈیسائیڈ کی ہیں آپ اگر ان کو کر لیں تو امید ہے کہ آپ کا جو نا یہ لاسٹ والا پورشن جو کہ حصہ سوم ہے وہ بھی کور ہو جائے گا تو جو ہی ساول ہے باغ و بہار کا پورشن ہم نے لازمی کرنا ہے اس میں چار جو نا یہ سوال بہت اہم ہیں اب یہ نہیں ہے کہ یہ لازمی طور پر آئیں گے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ صرف جو نا آپ کے لیے اہم ٹاپک ہیں جن کو آپ تیار کر سکتے ہیں یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ آئیں گے لیکن چانسز زیادہ سے زیادہ جو نا یہی ہیں کہ ان میں سے جو نا یہ لازمی طور پر سوال دے گا تو اس میں پہلا جو سب سے اہم سوال ہے وہ باغ و بہار کے زبان و بیان کے حوالے سے ہے اور دوسرا جو سوال ہے وہ باغ و بہار باطور دہلی تمدن کی اکاس داستان یعنی دہلی تمدن کی اکاسی کس ساتھ تک یہ کی گئی ہے اور اس کے بعد کردار نگاری ہے اور امتیازی خصوصیات ہے اگر آپ یہ تین سوالات اوپر والے کر لیں زبان و بیان اور دہلی تمدن کی اکاسی اور اسی طرح کردار نگاری تو آپ ان تینوں کو ملا کے امتیازی خصوصیات میں لے سکتے ہیں یعنی امتیازی خصوصیات کا آ جاتا ہے تو آپ ان تینوں کی حل سے یہ سوال بنا سکتے ہیں اگر پورے نمبر نہیں لیں گے تو آپ دس سے پندرہ نمبر تک یہ لے سکتے ہیں اس کے بعد خاک اور خون اس کے حوالے سے ہم نے یہ تین سوالات تیار کرنے ہیں ایک باطا اور تاریخی ناول اور دوسرا ہجرت کے مسائل کا یہ ذکر ہے یعنی اس میں یہ چونکہ ہجرت کے تناظر میں لکھا گیا ہے تقسیم ہند کے تناظر میں لکھا گیا ہے تو اس چیز پہ آپ نے ڈسکس کرنا ہے اور اس کے بعد یہ کردار نگاری یہ تین سوالات آپ نے خاک اور خون کے حوالے سے یہ تیار کرنے ہیں اس کے بعد امراہ و جان ادا کو آپ نے تیار کرنا ہے اور آپ کو ایک اہم چیز بھی بتاتا چلوں کیونکہ اگر آپ اس ٹاپک کو جوانا یہ زیادہ توجہ نہیں دے پائے تو اس حوالے سے جوانا دو چار جوانا یہ سوری ایک ایک ہے یا دو ہے میرے خیال میں موویز بھی جوانا یہ ریلیز کی گئی ہیں تو یہ آپ مووی کی صورت میں بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا یہ میں آپ کو ایڈوائز نہیں کر آکے آپ جوانا یہ لازمی طور پر دیکھیں آپ کی اپنی مرضی ہے کیونکہ یہ گناہ سواب ہر کسی کا اپنا ہے تو آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے ادروائز جوانا آپ بخ سے بھی تیار کر سکتے ہیں تو ایک ہے بات اور نفسیاتی ناول یعنی امراؤ جان ادا بات اور نفسیاتی ناول اور اسی طرح بات اور لکھنوی تحذیب کا اقاس ناول یعنی اس طریقے سے بھی جوانا آپ سوال کو اس حوالے سے بھی میٹیریل کو جوانا یہ تیار کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر اس کی امتیازی خصوصیات کا آ جائے تو ان تینوں کو جوانا یہ ایک ساتھ بھی لکھا جا سکتا ہے تو یہاں تک ہمارا جو پارٹ ہے یہ حصہ اول کا جوانا یہ کمپلیڈ ہو جاتا ہے جو کہ داستان اور ناول کا ہے یعنی اس میں سے ہم نے صرف باغ و بہار کو کرنا ہے جو کہ لازمی طور پر کرنا ہے اور اس حوالے سے چار سوالات بتائیں آپ کو اور دوسرا جو ناول کا پوزشن ہے اس میں سے آپ نے اسی یوٹیوب چینل پر جوانا یہ ٹاپک وائز ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں آپ ان سے بھی ہلپ لے سکتے ہیں اس کے بعد حصہ دوم میں جوانا غلام عباس ہے پریم چند ہے اور منٹو ہے تو اس میں ہم نے جوانا یہ غلام عباس کو سکپ کر دیا ہے لیکن غلام عباس کے حوالے سے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر دو میرے خیال میں ویڈیوز موجود ہیں ایک غلام عباس اور عام آدمی اور ایک اور بھی ہے تو آپ جوانا ان سے بھی ہلپ لے سکتے ہیں لیکن یہاں آپ کو مقصد جوانا یہ صرف وہ ٹاپک بتانا ہے جن سے آپ کا جوانا یہ پیپر کور ہو جائے تو اگر آپ پریم چند اور منٹو کو لے لیں تو آپ کا یہ پورشن جوانا یہ لازمی طور پر ہو جائے گا کیونکہ اس میں اگر غلام عباس کو وہ لے بھی لیتا ہے تو اس پورشن میں سے جوانا ہم نے صرف ایک سوال کور کرنا ہوگا جو کہ تو دوسرے سوال میں وہ لازمی طور پر پریم چند یا منٹو کو لے گا تو پریم چند کے حوالے سے جو اہم سوالات ہیں وہ ایک تو ان کی حقیقت نگاری ہے اور دوسرا جو ہے ان کے افسانوں میں جوانا یہ دیہی زندگی کی اکاسی جوانا یہ بہت زیادہ مل دیا یعنی یہ ان کے افسانوں کی جوانا یہ خصوصیات ہیں اور انہی کو اگر ملا کے لکھ لیں تو یہ ان کے افسانوں کی خصوصیات ہو جاتی ہیں اور اسی طرح جو افسانہ کفن ہے وہ دیہی زندگی کے حوالے سے جوانا ان کا مشہور جوانا یہ افسانہ ہے آپ کو جوانا اس افسانے کے تنقیدی چہزے کے طور پر بھی جوانا ایک سوال دیا جا سکتا ہے یعنی آپ نے اس افسانے کو جوانا یہ اپنی زبان میں لکھنا ہوگا کہ یہ کس حد تک لکھا گیا ہے اور اس کا مین موضوع جوانا یہ کیا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں اس کے بعد منٹو بات اور سماجی تضاد کا بے رحم نقاد یعنی ہمارے معاشرے میں جو جوانا یہ اتار چڑھاؤ ہے جو غریب امیر کا فرق ہے اس کو جوانا اس نے کھل کے بیان کیا ہے تو اس حوالے سے ہم نے ڈسکشن کرنی ہے لیکن ان کے افسانوں کو جوانا یہ مد نظر رکھ کے یعنی انہوں نے کسی کو بھی ریایت نہیں دی انہوں نے جو معاشرے میں دیکھا ہو بہو سے بیان کر دیا اور کسی قسم کی کسی کے ساتھ کوئی ریایت روا نہیں رکھا اس کے بعد بڑا موضوع توائف یعنی منٹو کا جو سب سے بڑا موضوع ہے وہ توائف ہے اس پہ بھی آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے یعنی اگر آپ پریم چند اور منٹو کو کر لیں تو آپ کا ایک سوال لازمی طور پر ہو جائے گا مزید اگر آپ غلام عباس کے حوالے سے بھی تیار کرنا چاہتے ہیں تو غلام عباس اور عام آدمی کے حوالے سے جو نا یہ ایک ویڈیو ہمارے اس یوٹیوب چینل پر موجود ہے آپ اس حوالے سے بھی یہ ٹاپک جو نا یہ تیار کر سکتے ہیں اس کے بعد جو تیسرا پورشن ہے اس میں سے بھی آپ کو ایک سوال کرنا ہوگا اور یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ اس سے آپ کا لازمی طور پر ہر پورشن کا ایک ایک سوال جو نا یہ لازمی ہو جائے گا افثانوی نصر کا سلیبس بہت زیادہ ہے اور یہ ایک سبجیکٹ جو نا یہ مشکل سبجیکٹ میں جو نا یہ شمار ہوتا ہے تو یہ بلا شبہ آپ کو جو نا یہ ہم نے زیادہ سوالات بتائے ہیں لیکن اگر آپ ان کو کر لیں تو امید ہے کہ آپ کا جو نا یہ پیپر اچھے طریقے سے ہو جائے گا کیونکہ اس میں پورشن ہوا ہے جو نا یہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ سارے سوالات میں سے کوئی سے تین چار پانچ کر لیں ایسا نہیں ہے تو ہر پورشن میں سے آپ کو ایک ایک سوال دو دو سوال جو نا یہ کرنے ہوگے تو یہ جو لاس پورشن ہے یعنی حصہ سوم ہے اس میں سے آپ کو ایک سوال کرنا ہوگا تو اس میں انارکلی کس کا علمیہ ہے یہ ایک سوال تو جو نا یہ لازمی طور پر پیپر میں آتا ہے اگر نہ بھی آئے تو انارکلی کے حوالے سے آپ نے سوال کو کچھ ایسے طریقے سے جو نا یہ تیار کر لینا ہے کہ جس طرح کا ٹاپک ہے آپ اسی طرح سے جو نا اس مٹیریل کو جو نا یہ ڈھال سکیں تو اس طریقے سے آپ نے اس سوال کو کرنا ہے اس کے بعد اشفاق احمد کے حوالے سے جو نا ایک سوال عموما یہ آتا رہتا ہے کہ اشفاق احمد زندگی کی سچائیوں کے ترجمان ہیں یعنی ان کے تمام طرح افثانیں جو نا یہ زندگی کی سچائیوں کے ترجمان ہیں یعنی انہوں نے جو زندگی کی سچائیاں دیکھی ہیں انہی کو جو نا افثانوں میں ڈھال دیا ہے اور اسی طرح جو نا ان کے دو افثانوں کا جو نا یہ فکری وفنی جائزہ بھی آتا رہتا ہے جس میں آپ نے جو نا اس تمام طرح افثانے کو جو نا یہ اپنے الفاظ میں لکھنا ہوگا تو ایک دادا اور دل دادا ہے اور دوسرا جو نا یہ سنم گزیدہ ہے تو یہ دو افثانے ہیں جن کا جو نا یہ جائزہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے پہلے آپ سے ایک سوال جو نا پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ اشفاق احمد زندگی کی سچائیوں کے ترجمان ہیں تو یہ تین سوالات اگر آپ آپ کر لیں چار ملکیر میں ہو جاتے ہیں تو ان چار سوالات سے آپ کا یہ جو نا یہ پورشن بھی کبھار ہو جائے گا تو یہ پہلے بھی آپ کو بتائی ہے کہ آپ نے رٹہ بلکل نہیں لگانا صرف اگلے دن جو نا ان کی ریڈنگ کر لینی ہے اچھے سے اور اسے جو نا یہ اپنے الفاظ میں لکھنا ہے کیونکہ رٹہ رگانے کا بلکل ٹائم ہی نہیں ہے اور نہ ہی لٹریچر میں رٹہ لگتا ہے صرف آپ ایک دفعہ جو نا یہ پیپر اچھے طریقے سے اٹیم پہ سکتا ہے مزید جو بھی گائی لائن ہے اس حوالے سے میں ویڈیوز بنا چکا ہوں دو ویڈیوز بنائی تھی جن میں میں نے جو نا اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا تھا جو کہ ایم اے اردو کا تھا اگر آپ ایم اے اردو کی تیاری سے تھک گئے ہیں اور آپ اس سوچ میں ہے کہ میں جو نا یہ پیپر سکیپ کر دوں یا امتحانات ہی نہ دوں تو دل چھوٹا مت کریں میری وہ دو ویڈیوز جو نا یہ لازمی طور پر دیکھ لیں امید ہے آپ کو جو نا اس سے کافی اچھی چیزیں مل جائیں گی تو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو جو کہ افثانوی نصر کے اہم سوالات کے حوالے سے تھی امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ ہیں اور ہمارے چینل کے اپ ڈیٹ کے ساتھ رہج رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کل کے ساتھ لگے بیل کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تھنکس فر واشنگ اللہ حافظ